دس سنے نپوفت یہ وہ سال ہے جب دشمنوں کی مخالفت اور مشرقین مکہ کی مخالفت تو پورے عروج اور زور و شور پر تھی ہی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دو بہت بڑی شفیق اور معاون ہستیوں سے حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں فوت ہوتے ہیں یہ سال آم الحزن یئر آف گریف کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کی مالی، معاشی، روحانی، سوشل، سائیکلاجیکل، اکنامک ہر قسم کی مدد جو ہے آپ اسے بہت حد تک محروم ہے لیکن دل شقستہ نہیں، ہونست پست نہیں، مایوس نہیں، نا امید نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سقیف کے قبیلے کی طرف کچھ ہوایات میں آتے ہیں تنہا اور کچھ ہوایات میں آتے ہیں اپنے غلام کے ساتھ سفر کرتے ہیں اس امید سے کہ شاید سرداران بنو سقیف کو جب دین پیش کیا گیا تو شاید وہ اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے لیے محافظ اور معاون بن جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امید پر بنو سقیف سفر کر کے تشریف لے جاتے ہیں سرداران بنو سقیف کو دین پیش کرتے ہیں لیکن وہی قڑا سا وہی زدیوں اور ڈھیٹوں کا سا جواب ہی نہیں بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زلت اور بد گھوئی کر کے آپ کو پلٹاتے ہیں اور ساتھ ہی وہ واپسی کے راستے پر ان کے حکم سے عباش لونڈے مقرر کر دیے جاتے ہیں جن کی جیبیں پتھروں سے بھری ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاک بھی اڑایا جا رہا ہے اور ہمارے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر بھی برسائے جا رہے ہیں پتھر برسائے جا رہے ہیں نالین مبارک جوتے خون سے بھر جاتے ہیں آپ زخموں سے لخو لغان ہیں نڈھال ذرہ رکھ کے سوچیں وہ دین جس کی خاطر میرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانیاں دی اتنا محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہم اس کی حالت دیکھ کر تڑپتے ہیں کیا ہم سسکتے ہیں کیا ہم پریشان ہوتے ہیں اور کیا ہم اس کی خاطر اتنی قربانیاں تن مندھن کی دینے کو تیار ہیں یا دے رہے ہیں اللہمہ حاسب ناخصہ پہ یسیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بہت ہی پریشان سے مرحلے میں زخموں سے خون رس رہا ہے آپ نے ڈھال ہو کر ایک دیوار پر ایک باغ کی دیوار کے سائے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کی وہ بہت ہی پیارے سے الفاظ ہیں ان میں سے کچھ الفاظ میں اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ فرماتے ہیں کہ الہی تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے الہی تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے کیا کسی پرائے اور بیگانے کے اگر تم مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی بات کا ڈر نہیں لیکن اگر تیری طرف سے مجھے آفیت نصیب ہو جائے تو وہ میرے لئے زیادہ اتمنان کا ذریعہ ہوگی حضرت جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے اگر آپ حکم دیں تو یہ پہاڑوں کا فرشتہ پہاڑ گرا کر اس سقیف کی بستی والوں کو جنہوں نے آپ پر پتھر برسانے کی جسارت کیے ان کو پیس کے رکھ دیں ان کو ملیا میٹ کر دیں ان کو ختم نیست و نابود کر دیں خطاکار سے در گزر کرنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوہ تھا آپ نے فرمایا نہیں مجھے امید ہے ان میں سے کچھ ایسے لوگ اٹھیں گے جو اللہ پر ایمان لائیں گے دلوں کے بدلنے کی امید لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرتے رہے معاف کرنا بنا لیجئے اپنی عادت در گزر کرنا اپنا نمونہ سیکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے اٹھیں گے جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور ایسا ہی ہوا برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرنا آسان نہیں عظم الامور بڑا مشکل کام تو ہے لیکن نتائج مرتب ضرور ہوتے ہیں اگر اس روز اس بستی کو پیس دیا گیا ہوتا تو شاید برے صغیر پاکو ہند کے مسلمان اسلام کی نعمت سے محروم ہو جاتے